ہلو نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہندی ایوی نوٹ کے یوٹیوب چینل پر اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وائیو منڈلی ہے ویڈیوت کے بارے میں کہ کیسے وہ چمکتی ہے اور کیسے وہ آواج کرتی ہے کس وجہ سے یہ آواج آتی ہے اور کیوں ہمیں بجلی پہلے دکھائی دیتی اور کیا اس کے بارے میں ویڈیوانوں نے پہلے کہا اور کیسے اس کی کھوچ ہوئی اور یدی بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجے تاکہ آپ آنے والے سبھی ویڈیوز سمیہ پہ دیکھ سکیں آکاش میں کوندھنے والی بجلی نے پرتیوی پر جیون کی اتپتی کے لیے آواجشک رسائن پیدا کرنے میں مہتوپور بھومی کا نبائی ہے ساتھ ہی یہ پرتیبرش بہت سے لوگوں کی جانوی لے لیتی ہے یا انہیں گھائل کر دیتی ہے جنگلوں میں آگ لگانے یا آلیشان بھونوں کا وناش کرنے کے لیے بھی آکاشی ویڈی کئی بار ذمہ دار ہوتی ہے جب پڑھ ساتھ ہوتی ہے تو بادلوں میں ویڈی چمکتی ہے اور تیج آواز ہوتی ہے جسے گرجنا کہتے ہیں یا ویڈی تڑکنا کہتے ہیں سن 1708 میں بریٹین کے ویلیم وال نے بتایا کہ بادلوں میں ویڈی کا کوندھنا ایسی ہی گھٹنا ہے جیسے کسی ویڈیت آویشت بھستو کو ایک چالک کے پاس لا کر نرہویشت یعنی ڈسچارج کرنے پر ہوتی ہے سوکھی ہوا سے ویڈیت آسانی سے نہیں گزر پاتی لیکن یدی ہوا میں جلواش پہ ہوتی ہے تو وہ ایک چالک بن جاتی ہے اور پھر ویڈیت کو ہوا میں تیجی سے گزرنے کے لیے بہت ادھک شکتی کی بھی آوش شکتہ بڑھتی ہے ویڈیت کے ویسرجن کے مارگ کے چاروں اور کی ہوا ہوا بہت گرم ہو جاتی ہے اس سے تاپمان لگ بھگ 10,000 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے اسی ویسرجن کو ہم تڑت چمک کے روپ میں دیکھتے ہیں یعنی بجلی کی چمک کے روپ میں دیکھتے ہیں ادھک تاپمان سے اچانک ہوا فیل جاتی ہے اور تاپمان کے کم ہونے پر اشری گھرطہ سے سمکچت ہو جاتی ہے ہوا کے اسی پیلاو اور سمکچن کے کارن جو آواز ہے جو بجلی کی گزنا ہے وہ اتپن ہوتی ہے حالانکہ ویدیوت کا کوندھنا اور آواز کا پیدا ہونا یعنی گرجن کا پیدا ہونا دونوں ہی گھٹنائیں ایک ساتھ گھٹت ہوتی ہیں پھر بھی ہم چمک کو پہلے دیکھتے ہیں کیونکہ دھونی کی تلنا میں پرکاش کا ویک بہت ادھے ہوتا ہے امریکی ویجیانک بینجامین فرینکلن کا وچار تھا کہ آکاش میں چمکنے والی بجلی بھن ویدیوت ویبھو سے یوکت وستووں جیسے بادل اور بجلی کے بیچ کا نسطرن ماتر ہے انہوں نے دیکھا کہ بجلی سامانے تھے اونچے بھونوں اور ورکشوں پر ہی گرتی ہے اس ویچار کو صدی کرنے کے لیے انہوں نے سن سترہ سو باون میں برسات کے موسم میں پتنگ اور چاوی والا پریوگ بھی کیا یہ پریوگ اس سے کہیں ادھے گھاتک صدی ہوا جس کی انہوں نے کلپنا کی تھی جیسے ہی بجلی کوندھنا شروع ہوئی انہوں نے لوہی کے سر والی اپنی ریشمی پتنگ اونچی اڑائی پھر انہوں نے پتنگ کی دور کے سرے کو لوہی کی ایک لمبی چاوی سے بان دیا فرینکلن نے پتنگ کو ایک گرجتے ہوئے بادل کے بیچ اڑایا اور پھر اپنی اونگلی کو چاوی کے پاس رکھا اسی سمیں چاوی اور اونگلی کے بیچ کے اسثان میں چنگاری اتھپن ہوئی اس پرکار ان کا ویچار صحیح سدھ ہوا لیکن یہ پریوگ اس درشتی سے گھاتک تھا کہ یدھی ان کی پتنگ پر بجلی گری ہوتی تو فرینکلن اور ان کے چھوٹے پتر جس سے وہ اس پریوگ کے دوران اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کی ترنت مرتی ہو سکتی تھی فرینکلن کے اس پریوگ سے اونچے بھونوں کو تڑت یعنی بجلی سے بچانے کے لیے ایک پرکرم بنایا گیا انہوں نے امارت کے سب سے اونچے سیرے پر تاما دھاتو کے ایک چھڑ لگائی اور اس چھڑ کو دیوار کے ساتھ ساتھ ایک تار سے جوڑتے ہوئے زمین کے نیجے گاڑ دیا جب بھی بھون پر بجلی گرتی تو ودیوت آویش تار دوارا زمین میں چلا جاتا فلتہ جو بھون تھا وہ سرکشت رہتا اس کا نام تڑت چالک رکھا گیا یعنی کی لائٹرنگ کنڈاکٹر فرینکلن کے ایک اس نئے اوشکار کا آم اوپیوگ دھارمک رونیوں کے کارن کافی سمیہ تک رکا رہا لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ایشور کسی ویقتی کے گھر پر بجلی گرا کر اسے سجا دینا چاہتا ہے تو منوشیوں اس میں بادھک کیوں بنے پھر بھی سن 1782 تک امریکہ کی پہلی راجدھانی فلیلیڈلفیا کی سبھی سرکاری عمارتوں پر فرینکلن کے تڑت چالک لگائے گئے لیکن کےول فرانسیسی دوتاواز نے ہی اسے اپنی عمارت پر نہیں لگایا سنیوگ سے اسی ورش اس دوتاواز کی عمارت پر بجلی گری اور ایک ادھکاری کی جان چلی گئی اس کے بعد فرینکلن کے عمشکار کا مہتوہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا آج ویشو کے سبھی اونچے بھونوں پر ان کی سرکشہ کے لیے تڑت چالک لگائے جاتے ہیں یدی آپ کسی بھی اونچے بھون کو دیکھیں تو اس میں تڑت چالک لگا دکھائی دے گا تاج محل میں تاماد ہتو سے بنا تڑت چالک لگا ہے تل کی بجلی سے بچانے کے لیے تڑت چالک اوشیے لگے ہوتے ہیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ جب آکاش میں بجلی تڑکتی ہے اور آپ کو بجلی کی چمک دکھائی دیتی ہے تو آپ پوری طرح سے بجلی سے سرکشت ہیں جب بجلی چمکے تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے اور گھر کے اندر نہیں دوڑنا چاہیے بلکہ کھولی جگہ پہ آ جانا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی آگے اسی پرکار کی ویڈیوز میں لاتے رہوں گا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوال